لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے نیکی کی بات دوسرے تک پہنچانا بھی نیکی ہے دیجیٹل دعوی نیٹ ورک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنیں ایسے آ رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش اتر رہی ہو کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایسا وقت آئے گا کہ آسمان سے بارش کی طرح فتنیں اتریں گے اور فتنیں اس قدر شدید ہوں گے کہ ہر انسان ان کی لپیٹ میں آئے گا لوگ رات کو سوئیں گے تو وہ مسلمان ہوں گے مگر صبح اٹھیں گے تو وہ کافر بن چکے ہوں گے اگر وہ صبح کو مسلمان ہیں تو رات تک وہ کافر بن چکے ہوں گے وجہ کیا ہوگی کہ وہ ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے جن کو وہ دین سمجھ کر اپنا رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کی ہمیشہ دعائیں سکھائیں فتنوں سے بچنے کے تاریخیں بتائے کہ میری کتاب و سنت کو لے کر میرے قرآن کو لے کر چلو گے تو کبھی کسی فتنے میں نہیں پڑھو گے ہمیشہ سیرات مستقیم پر چلتے رہو گے ناظرین ایک ویڈیو وصول ہوئی مسجد الاقصہ سے جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ چند لوگ مسجد اقصہ آتے ہیں وہاں پر بقاعدہ اس کا تواف شروع کر دیتے ہیں اور وہ بلکل ویسے ہی تلبیح کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں تو لبائک اللہمہ لبائک کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی لبائک اللہمہ لبائک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مسجد اقصہ کا تواف کرتے ہیں یہ منظر آپ بھی دیکھیں اللہ اکبار مجھے لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریک لک لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والمرک لا شریک لک لبائک رحمت اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 ناظرین یہ سیدھی سیدھی جہالت ہے کیونکہ بیت اللہ صرف ایک ہے جس کا تواف کرنا جائز ہے اور جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا کہ اس کا تواف کیا جائے حج اور عمرے کی نیت سے اس کے علاوہ چاہے وہ مسجد ہو چاہے مسجد اقصہ ہو چاہے کوئی بھی عبادت کی جگہ ہو وہاں پر ہم ایسا تواف نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے بیت اللہ کا تواف کرنے کا حکم ہے مگر یہ سیدھی سیدھی جہالت ہے یا جان بوجھ کر یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین